اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا نیا ولوگ ہے اس وقت ہم فخر کی سی سکسٹی تری میں ہیں اور ہم ورکشاپ جا رہے ہیں گاڑی کی چھوٹی سی وہ ٹچ اپ ہے بمپرز میں آپ کو بتایا تھا پینٹ جو ہے پراپر میچ نہیں ہے لاسٹ ولوگ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو یاد ہوگا تو ابھی ہم جا رہے ہیں ورکشاپ سیون بردرز وہاں پہ کروائیں گے اس کے بمپرز کی ایڈجسمنٹ ایک دفعہ ہم کروا چکے ہیں بس یہ کہ ایک چھوٹا سا وہ بریکٹ بنانا ہے اور ایک چھوٹی موٹی چیزیں وہ کروا کے ہم نے پینٹ کا بیسکلی پینٹ ورک کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں تو ٹائم لگے گا تو گاڑی ہم وہاں پہ ڈراب کر لیں گے پھر کے ہی سیونٹی آئی گی اس کی ہائٹ ہم نے پیچھے سے تھوڑی سی ایڈجسٹ کروانی ہے اوپر گاڑی کھڑی رہتی ہے تو وہ تھوڑی بیٹ گئی ہے تو وہ گھر سے ریم سے نکالتے ہوئے لگتی ہے تو ابھی ہم جائیں گے ورکشاپ پھر وہاں پہ مزید انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کیا نئی اپ ڈیٹس ہے اور کیا کیا کام ہو رہے ہیں اور مرسیڈیز کے حوالے سے آپ کو بتا دی ہے جو کام ہے وہ کروانا ہے ہم نے تو انشاءاللہ آگے ولوگ کو کنٹینیو کرتے ہیں ہونج گئے ورکشاپ پہ اور مرسیڈیز لے کے آئے تھے فقر کی وہ لے آئے ہیں ہم پار کی ابھی بریک ٹائم چل رہا ہے تو فری ہوتے ہیں تو پھر اس پہ ورکنگ شروع کرتے ہیں یہ وہ گولڈن ونلی ہونڈا سیوک ہے تو اس پہ لاشٹ ٹائم آپ نے دیکھا تھا پوٹین ورک ہوا تھا سینڈنگ ہو رہی تھی اور اس وقت جو ہے پرائمر لگ چکا ہے گاڑی پراپر فنشنگ میں آ چکی ہے ماشاءاللہ سے تو ووک اراؤنڈ کرا دیتا ہوں آپ کو سائٹ وغیرہ تاکہ ذرا کلیرٹی میں نظر آ سکیں اس کے علاوہ یہ دوسری کسی گاڑی کا سمان پڑا ہوا ہے پرائمر لگا ہوا یہ دیکھیں جی پیچھے سے اب آپ کو لائنز وغیرہ ساری ایکوریسی میں نظر آ رہی ہوگی ماشاءاللہ سے بہت کلیر ہو گیا دوسری سائٹ بھی دیکھ لیں تو یہ دیکھیں جی یہ دوسری سائٹ ہے تو ماشاءاللہ بہت ساف سترہ ہو گیا کام بس اب اس پہ پینٹ اپلائے ہو تاکہ پھر انشاءاللہ آپ کو پینٹ کے بعد کا دکھائیں دوسری سائٹ میں یہ ریبون تھی آپ کو دکھایا تھا اس کے وی لارچز وغیرہ جو ہے فینڈس کی فٹمنٹ پروپر کی گئی ہے تو یہ ہے اس پہ بھی پرائمر لگ چکا ہے بس یہ ٹچ اپ ہونا ہے اس کا ٹومیٹو رڈ کلر ہے اچھا لگتا ہے بس یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ ایک دوسری گاڑی آئی ہوئی ہے اس کے پہ بھی پوٹین ورک ہوا وی اپلائے سارا اب اس کی سینڈنگ وغیرہ ہونی ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ جی چلتے ہیں کہ یہ آپ کو دکھائی تھی ٹوئٹا ایکوا اس کے فرنٹ بمپر کی ٹچنگ ہے بس خالی وہ ہونی ہے باقی تو ماشاءاللہ گاڑی زبردست ہے بہت ہی پیاری ہے اس کے علاوہ آپ کو دکھائی تھی ٹوئٹا مارک ایکس تو ماشاءاللہ یہ آگئی پینٹ سیکشن میں اس کے ویل آرچز کا جو کام کروانا تھا وہ کروا لیا تھا فٹنگ وغیرہ آپ دیکھیں بمپر کی حالانکہ فائیور کی بمپر ہے مگر بہت ہی زبردست فٹمنٹ ہے آپ کو کلوزپ تھوڑا سا شاٹ دکھاؤں تو یہ دیکھیں بہت ہی پروپر فٹنگ ہے تو بس یہ ڈفرنس آتا ہے کہ آپ کسی فائیور والے سے کام کروائیں یا یہاں پہ کرامت بھائی یا آمیر بھائی سے کام کروائیں فٹمنٹ کی بہت ہی مختلف لکھ ملتی آپ کو یہ چیز میں خود ازما چکا ہوں اس کے بعد جب سے میں ادھر کام کروائا رہا ہوں آمیر بھائی سے کرامت بھائی سے تو میں کئی اور پہ جاتا ہی نہیں یہ دوسری سائڈ ہے جی یہاں سے بھی دیکھ لیں بہت ہی کلیر بہت ہی پیارا ماصلہ گاڑی انشاءاللہ جب پینٹ ہو جائے گی اللہ پاک نصیب کرے آنر کو چلانا راک والا فینڈر اور یہ چھوٹا موٹا جو سیٹنگ سی وہ کر لی ہے تو یہ مائنر ٹیچ اپ ہے گاڑی اچھی ساپ ستری ہے یہ جی دوسری وہ ٹویٹا جو کرونا کھڑی بھی کافی ٹائم سے اس کا سارا سامان ہے اس پہ ساری چیزیں پرائیمر وغیرہ لگی بھی یہ ریڈی ٹو پینٹ ہے پر آنر کے پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے ہیں بھائی اور یہ 2010 والی جو کرونا اس کے سائیڈ فوٹ بورڈ ہیں اور یہ سائیڈ میرر ہے اس پہ ساری فینشنگ کی جاری پھر پرائیمر اپلائے ہوئے گا اور پینٹ ہو جائے گا یہ ہونڈا سیوک کا بونٹ پڑاو ہے کونسی والی وہ گولڈن والی اس کے علاوہ جی بوت میں کیا کھڑاو ہے بوت میں کچھ بھی نہیں ہے بوت خالی ہے اس وقت اور دوسری طرف چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں مرسیڈیز تو مرسیڈیز اسی جگہ پہ ہے اس کی کوئی نئی اپڈیٹ نہیں ہے پھر بعد میں ہی دکھاؤں گا اب آپ کو ایک سیوک ہے چاہ گئی ہے جی دوسری اس کو پھر بعد میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے ابھی میں خالی بس آپ کو سائیڈ لک دکھا رہا ہوں پینٹ جو آپ کے لیے آئی ہے ڈنٹنگ وغیرہ بائر سے ہی ہوئی بھی ہے اور یہ ری مرسیڈیز چلتے ہیں مزید آگے اور اس سائیڈ پہ ویسے تو آپ کو دکھا دوں پینٹ بوت کے ساتھ یہ کیا پڑا ہوئے میں سمجھا تھا ہماری وہ جو ڈونر کارے چلی گئی ہے پر وہ ادھر ہی کھڑی بھی اور اس پہ سارا جنگ جمع ہوتا جا رہا ہے سمان اکھٹا ہو گیا کافی یہ بھی کلیر کرنا ہے انشاءاللہ بہت جل کرونا کی بھی نئی اپڈیٹ دیکھتے ہیں کیا کام ہوئے سیکشن میں آ جائیں ہم تو یہ الٹو ہے آپ کو دکھا ہی تھی چھے سو ساٹھ اس کو کھول کے سامان نیا ڈال دیا گیا ہے فنڈر اور دروازہ واقعی چیزیں ڈسپینٹل ہوئی ہیں انجن وغیرہ آؤٹ کیا ہے مینچے سے جو سارا کام کرنا تھا وہ ہو رہا ہے اس سائیڈ میں آپ کو دکھاتے ہیں ٹوئٹا مارک ٹو پر بھائی نے پتہ نہیں کیوں ٹوئٹا کرونا اس پہ لکھوا دیا ہے آمیر بھائی سے میں پوچھ رہا تھا وہ بھول رہے تھے کہ کرونا کی سسپینشن لگائی ہے تو بھائی نے اس وجہ سے اس کو ٹوئٹا کرونا کا نام دے دیا یہ دیکھیں جی کرونا لکھا ہے تو خیر اینیویز یہ گھڑی آئی بھی تھی اس کی میں نے لاسٹ آپ میں اس کو دکھایا تھا آمیر بھائی سے پوچھ کے تو ان نے بولا تھا کہ ویل آرچس کا توڑا کرنا ہے اس کے پروپر فٹمنٹ تو نہیں بنا رہے بس اتنا کر رہے ہیں کہ یہ ٹائر ٹکرائے نہ ٹائر نہ خراب کرے تو فرنٹ کا بھی ان نے کیا ہے بیک کا کرنا ہے شاید اس کے بعد وہ دوسری سائیڈ رہتی ہے وہ کرلیں کمپلیٹ پھر اس کے بعد یہ ہماری سی سکسٹی تری اس کا شروع کریں گے کام انشاءاللہ فٹ بورڈ کا آرڈر کر دیا تھا وہ آ جائے گی انشاءاللہ تو اس پہ پہلے ہم نے فٹ بورڈ والا کام کرنا ہے اس لیے تھوڑا سا رک گئے وہ آ جائے تو اگلا پروسس اس کا سٹارٹ ہو جائے گا دوسری طرف جی یہ ہونڈا سیوک ہیچ کی روف ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ کھڑی بھی ہے گاڑی تو یہ اس کی روف جو ہے پلرز اتار لیے گئے ہیں تو سینٹر والا جو پوری سکن ہے اس کو اٹھا کے اس پہ سپارٹ ویلڈنگ ہو جائے گی تو اچھا کام ہو جائے گا باقی اس طرف چلیں تو دوسری ڈیفرنٹ گاڑی آئی بھی ہے ہونڈا کارڈ آئی بھی ہے وہ سیوک اپنا دو ادر چھے والی کرولا کھڑی بھی ہے اٹھاسی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں جی آگے ایک یہ ایگل آئے آئی بھی ہے اس کے مائنر کام ہیں ڈنٹنگ چھوٹی موٹی ہے کوئی ٹچ اپس ہوں گے اس سائیڈ میں ٹوٹا کرونا کھڑی بھی ہے اور یہ پتہ نہیں کونسی گاڑی آگے سے ہٹ آئی ہے تو اس کے لئے نوز کٹ مانگویا ہوگا اس کے علاوہ یہ بلو سیوک آئی بھی ہے اور وہ سیوک ایکس کھڑی بھی ہے سیوک ایکس کے علاوہ جی یہ آئی بھی ہے عبداللہ کی ون یو آر مارک ٹو گرنڈی انشاءاللہ یہ فائنل آئیز ہو جائے اس کا پروپر ریویو کروں گا تب ہی آپ کو دکھائیں گے اس کے پروپر کیا کام کیا کیا ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ تب دکھائیں گے بس باقی اس کے علاوہ جی کوئی ایسی نئی اپ ڈیٹس نہیں ہیں وہ عمر بھائی کی گاڑی اس سائٹ پہ لے آئیں کھڑی کر دی ہے باقی ایک ٹوٹا آئی کیو آئی بھی اس کا کوئی چھوٹا موٹا میکنیکل ورک تھا وہ ادھر کھڑی بھی ہے اور ایک آپ کو یہ اولڈ سکول مرسیڈیز دکھائی تھی یہ وہاں سے نکال لی گئی ہے اس سائٹ پہ کھڑی کر لی ہے تو اس کا میرا خیال اب کام شروع ہونا ہے آگے جا کے پر وہاں کی پارکنگ ذرا فول ہو رہی تھی اس لیے اٹھا کے اس کو ادھر لے آئیں تجھوٹی مارک ٹو کا یہ دیکھیں ابھی فائنل فینشنگ کی ہے تھوڑی گاڑی پیچھے نکالی ہے تو پھر بھی مزید لگ رہا تھا تو ابھی آمیر بھائی اس کو گرینڈر کے ساتھ پروپر کر رہے ہیں جہاں پہ cut required ہے وہ کر رہے ہیں آگے سے اصل میں وہ جو آرچ ہے وہ لگ رہی تھی ٹائر ہے اور مرسڈیز پیچھے کڑی بھی ہے یہ ذرا نکلے تو یہاں پہ پارک ہونی ہے اور اس کی ورکنگ سٹارٹ ہونی ہے پھر آمیر بھائی کو گائیڈ کرنا ہے کہ کیا کیا کام ہے ہمارے ساتھ یہ اکلیئر ہو جائے گی K70 ہماری سائٹ پہ آگی میکینکل سائٹ پہ ابراہر بھی آیا ہوا ہے اور اس وقت ہم نے گاڑی کی ہائٹ تھوڑی سی پیچھے سے جو ہے گاڑی کی پیچھے سے ہائٹ اٹھا رہے ہیں ہیری بھائی باہر نکلے ہوئے تھے تو ان کا لڑکا ہے ان سے کروا رہے ہیں K70 ہماری پیچھے سے اڈجسٹ کر رہے ہیں پیچھے سے تھوڑی ڈھولکی بھی لگتی ہے ڈھگ اس کی پتہ نہیں کیا باجہ اور پیچھے والے سپرنگ سافٹ ہیں یا شوک سافٹ ہیں پیچھے وندے بیٹھیں ایک دم گاڑی جو ہے بیٹھ جاتی ہے یعنی کہ پیچھے دو وندے بھی بیٹھیں گاڑی بہت نیچے چلی جاتی ہے تو اب وہ ریم پہ لگ رہی تھی اس کی وجہ سے میں نے بھولا اب اس کی ہائٹ اٹھاتے ہیں ابھی دو انگلیوں کا گیپ تھا وہ ویل آرچز وہ فنڈر فلیر لگے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں چلتے تھا تو میں نے ان کو بولے آپ ایسا کرو اس کو تین انگلیوں پہ لے آو دیکھتے ہیں انشاءاللہ امید تو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا کیونکہ وہ سارا فوٹ بورڈ نیچے سے رگرڈ کھا رہا ہوتا ہے ریم کے اوپر آنا ریم کے اوپر جب گاڑی گھر میں اندر پارک کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کیونکہ اتنی چلتی نہیں آپ کو پتہ پارک رہتی ہے کبھی کبھی نکلتی ہے ڈیلی یوز میں نہیں ہوتی تو یہ وجہ ہے کہ وہ تھوڑا کبھی کبھار شاک بیٹ جاتا ہے یا سپرنگ بیٹ جاتا ہے تو بس یہ صورتحال ہے جی اور یہ ہے آج کے ہمارا کانٹنٹ بس کلیر ہوتا ہے تو پھر ہم جائیں گے گھر بس آج کے کانٹنٹ میں یہاں تک تھی ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ پردر نئے کانٹنٹ میں ملیں گے نئی چیزوں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو لائک اور سسکرائب کریں اللہ حافظ